بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹویٹر کے بندش کے بعد معاملات انٹرنیٹ کی بندش کی طرف چل پڑے ہیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں رات کو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے تو صورتحال یہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر کوئی شاز و نادر ایک گھنٹہ دو گھنٹے انٹرنیٹ آ جائے وگرنہ انٹرنیٹ غیر اعلانیہ دور پر بند کیا جا رہا ہے اس کی پسپردہ کیا حقائق ہے حالانکہ سوشل میڈیا سیٹس کی بات کی جائے تو وہاں بھی صورتحال گھمبیر ہے ٹویٹر بند ہے اس کی تو ریچ کا ویسے بھی مسئلہ رہنے ہے فیس بوک اور یوٹیوب کی ریچ کا بھی معاملہ سر اٹھانے لگا ہے اور انتہائی کم کر دی گئی اس کے پیچھے بھی کیا مسائل ہیں تو آئیے یہ مسائل یا حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں جس وقت سوشل میڈیا لانچ ہوا اور خاص کر یوٹیوب پھر فیس بوک اور ٹویٹر نے منٹائزیشن کا اعلان کیا تو اس وقت بہت سے پاکستان کے صحافی روزی روٹی کے لیے ان سوشل میڈیا سائٹس کے ساتھ جڑ گئے اس سے سب سے زیادہ نقصام میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو ہوا پاکستان کے وہ مین سٹرین میڈیا ہاؤسز جن کے پہلے کروڑوں میں ویورز سے سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ان کے ویورز گھٹ کر ہزاروں میں چلے گئے ہیں اب کسی کو کوئی ٹاک شو دیکھنا ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پر دیکھ لیتا ہے اور اس کی پارٹی کے حق میں بھی بہت زیادہ پورام پڑے اور اس کی مخالفت میں بھی بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں اب جیسے کہ نون لیگ کی مخالفت میں بھی بہت زیادہ پورام یوٹیوب پر اس وقت موجود ہیں اور حق میں بھی موجود ہیں تحریک انصاف یا دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان میڈیا ہوسز کے مالکان کو ہوئے ہیں اور وہ مالکان اب چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا بند کر دیا جائے اور اس کی ابتداء جناب الیکشن کے روز سے ہوئی خیر آپ کو یہاں پر اگاہ کرتا چلوں کہ جس وقت الیکشن ہو رہے تھے الیکشن سے ایک دو روز پہلے تمام میڈیا ہوسز کے مالکان نے اپنے فیلڈ رپورٹر کو واضح طور پر ایک آمد جاری کر دیئے کہ خبردار الیکشن کے دوران آپ نے کوئی ٹیٹ کیا الیکشن کے بارے میں تمام طرح خبریں صرف اور صرف پہلے آپ نے چینل کو دینی ہیں بعد میں جو بھی آپ کرتے رہے ہیں ہر الیکشن کے دن انٹرنیٹ ہی بند کر دیا گیا مگر الیکشن کے فوری بات جس طرح ریزلٹ کے معاملہ آتا ہے تو اس کے بعد بھائی نون لیک کے لوگ بھی ہاتھ دھوکا سوشل میڈیا کے خلاف چل پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ مین سٹریم میڈیا کے بڑے ناموار صحافیوں کے خلاف بقیدہ طور پر کمپینٹ چلائیتے ہیں کسی کو ریاض ملک کا ٹاؤٹ کہا گیا کسی کو کیا کہا گیا مگر آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس وقت یہ مین سٹریم میڈیا خبریں نشر کر رہا تھا یہی بتا رہا تھا کہ فلاں پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹ آئے کہ فلاں پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹ آئے اس میں تحریک انصاف جیت چکی ہے اب وہ خبریں اپنی طرف سے تو تھوڑی ہی بنا رہے تھے غلط الیکشن کمیشن کی تھی جس نے الیکشن میں الیکشن ریزلٹ میں تاخیر کی اور کئی روز گزرنے کے بعد الیکشن ریزلٹ آنونس کیا گیا اب الیکشن ریزلٹ میں تاخیر کرنا کی غلطی کیا سوشل میڈیا کی ہے یا مین سٹریم میڈیا کی بھارہ مین سٹریم میڈیا تو بھائی اس وقت خوش ہوا جب ان کے خلاف بقیدہ طور پر کمپینٹ چلی گئے کیونکہ اس سے ان کی رینکنگ میں اضافہ ہوا لیکن نول نے کی سوشل میڈیا ٹیم بقیدہ طور پر ہاتھ دھو کر اس ذہن سے یوٹیبر کے خلاف پڑھ چکی ہے یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے سب سے زیادہ فیدہ مین سٹریم میڈیا کو ہوگا کیونکہ پھر وہی لوگ اجارہ داری کر لیں گے اور جہاں پر لمح بلمح سوشل میڈیا کے ذریعے عام آدمیتہ خبریں پہنچ رہی ہیں جب سوشل میڈیا نہیں ہوگا پھر دوبارہ لوگ ٹی وی کی طرف چلے جائیں گے اس کے لیے بقیدہ طور پر ٹی وی چینل مالکان نے اچھی خاصی انویسمنٹ بھی کی ہے اور اب جناب بقیدہ طور پر کمپین اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے کہ آج مطیلہ جان کی ایک ویڈیو وارالوی جو کہ بہت پہلے کی ہے کہ مطیلہ جان کو اس وقت نیو نیوز نے گاڑی دی تھی جس وقت انہوں نے نیو نیوز جوین کیا تھا اور ان کو دوست مبارک بات دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیک نیوز کی وجہ سے انہوں نے گاڑی کم آئی ہے جان جیسے لوگوں پر تو آپ بہت جلدی اگلی اٹھا لیتے ہیں مگر آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا اطولہ تارل بھی تو فیک باتیں کرتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں ابھی کوئی دن پہلے کی بات ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ ٹوٹر کیوں باند ہے تو جناب نے کہا ٹوٹر کھلا ہے کہاں باند ہے اب ایک دو روز پہلے انہوں نے کہا کہ ٹوٹر تو ہمارے حکومت سے پہلے باند تھا ہم نے اس پالیسی کو جاری رکھا ہے سچ بتائیں کہ ٹوٹر اس لیے باند کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے میڈیا مالکان کی گوز کم آنا شروع ہو گئے تھے اب جس وقت سے ٹوٹر باند ہوئے نیشنل میڈیا پر لوگوں کا روجان پھر سے شروع ہو گئے ہیں اسی طرح اب نیشنل میڈیا کے مالکان یوٹیوب کے بھی پیچھے پڑے ہوئے کہ یہ بھی باند ہو جائے تو اس کے بعد سارا ویورز دوبارہ نیشنل میڈیا کی طرف چلا آئے گا جہاں تک ڈس انفرمیشن کی بات ہے تو بھئی ڈس انفرمیشن صرف صحافیوں پر لاغو ہے اس شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی بولی ہے جو کہ جھوٹ بولتا رہا کہ ہم تحریکی عدم اعتماد اس لیے لے کر آئے کہ اگر تحریکی عدم اعتماد لے کر نہ آتے تو عمران خان نے سارا سیاسی سسٹم ہی لپیٹ دینا تھا اور ملک ڈیفالٹ کر جانا تھا اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے ساتھ یہ نہیں ہے سچ کچھ اور ہے